اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولئے آج میں نے اردو کتاب میں سے آپ کے لئے ایک موضوع چنہ ہے سبق کا نام ہے گاندے جی یہ چوتھی جماعت کا اردو ہے اب ہم گاندے جی کے بارے میں پڑھیں گے گاندے جی کون تھا گاندے جی نے کیا کیا گاندے جی کہاں پائدہ ہوئے ذرا آپ کتاب کی طرف دیکھئے گاندے جی گجرات کے ایک گاؤں پور بندر میں پائدہ ہوئے تھے ان کا نام مہنداس تھا والد کا نام کرمچند تھا اس لئے ان کا پورا نام مہنداس کرمچند گاندے جی پڑھا گاندے جی کو لوگ محبت اور عقیدت سے مہتمہ گاندی اور باپو کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں گاندے جی نے ابتدائی تعلیم پور بندر میں یہ حاصل کی وہ سکول کا کام بڑی پابندی کے ساتھ کرتے تھے ان کی عادتیں بڑی اچھی تھیں ہمیشہ سچ بولتے تھے بڑوں کی عزت اور خدمت کرتے تھے مہنتی تھے عالی تعلیم حاصل کرنے کے لئے وہ انگلستان چلے گئے وہاں انہوں نے بیرسٹری پاس کی واپس ہندوستان لوٹنے پر گاندے جی نے وقالت کا پیشہ اختیار کیا کچھ ارسہ بیعت گاندے جی جنوبی افریقہ چلے گئے وہاں انہوں نے دیکھا کہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر انسان اور انسان میں فرق کیا جاتا ہے گورے لوگ سیاہ فام لوگوں پر ظلم ڈہاتے ہیں جنوبی افریقہ کے باشندوں کے ساتھ وہاں رہنے والے ہندوستانی بھی ظلم کے شکار تھے گاندی جی بہت دکھی ہوئے انہوں نے اس ظلم اور نائنصافی کے خلاف آواز اٹھائی انہوں نے جنوبی افریقہ کی حکومت کے خلاف پور امن تحریک چلائی جو ستیہ گروہ کے نام سے مشہور ہے اس تاریخ کے دوران گاندی جی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے حیمت نہیں ہاری انسان دوستی کی اس جدوجہد کی بدولت ان کی شارت بڑی اور وہ ہر دل عزیز لیڈر بن گئے بہرے بچوں آج ہم یہ دو پڑے گرا پڑھیں ہم نے آج یہ دو پڑے گرا پڑھے اور آپ اس کو گھر میں لکھئے اور اس کو گھر میں پڑھئے اس طرح آپ کا املاح بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اس طرح آپ کی ذہنت بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ کل ہم آگے پڑھیں گے